آخر میں التماس کی جاتی ہے تقریر کے لیے علی جناب مولانا حسنین قراروی صاحب ساکن حال ممبئی سے اور قبلہ و کعبہ کی تقریر آباد حجت الاسلام والمسلمین آقا مہترم زفر الحسینی صاحب امام جمعہ حرف تشکر فرمائیں گے اور نماز مغربین بھی قبلہ و کعبہ زفر حسنین صاحب کے اقتدامے ہوگی التماس کی جاتی ہے حجت الاسلام والمسلمین آقا مہترم حسنین قراروی صاحب ساکن حال ممبئی سے آپ تشریف لائیں حضور اور اپنے بیان سے حاضرین کے قلوب کو منور فرمائیں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین آقا سید حسنین صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں آپ حضرات بابا سے بلند صلوات شات فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعالی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الَّذِينَ عَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَقَوْخَرَهُمْ تَطْحِيرًا اما بعد و فقط انتہائی سعادت ہے آپ کے درمیان مولای کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے چاردہ سلسالہ یادگار جلسے میں شرکت اور آپ سے ملاقات خدا ہمارے عمال کو قبول کرے توفیقات میں اضافہ کرے میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک بات بہت سیدھے انداز میں آپ کی خدمت پہارز کرنا چاہتا ہوں جو پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ اولاد کتنی ہی نالائق چون ہو اگر زندگی میں ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم مرنے کے بعد اسے اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی فرمابردار اولاد بننا چاہیے چنانچہ اگر ماں باپ نے غیر معقول وسیعت بھی کی ہے تو معقول اولاد اس غیر معقول وسیعت کو بے نام وسیعت قبول کرتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام جو امت کے باپ اور حقیقی باپ ہیں جو صرف امام نہیں ہیں بلکہ ابا واحاد ہل امہ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عام حالات میں گفتگو اور ہوتی ہے لیکن مشکل اور مصیبت کے وقت انسان جب گفتو کرتا ہے وہ مولا کائنات جو ممبر کے اوپر طویل خدوہ دیتے ہیں وہ بسترے بیماری اور عرالت کے اوپر پہلو بدلتے ہوئے کہتے ہیں کہ سوال کرو لیکن چھوٹے سوال کرو جلدی کرو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کی قیفیت کیا ہوگی اس عالم میں اپنی اولاد کے لیے نہیں اپنے گھر کے لیے نہیں خاندان کے لیے نہیں بلکہ منبلغ کتابی جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے ان سب کے لیے ایسی وسیعت ایسا پیغام جس پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتا ہے قرآن کے بارے میں پیغمبر نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور امت کی شکایت کی کہ اس نے قرآن کو محجور کر دیا مولا کائنات فرماتے ہیں بڑی حسین تعبیر ہے وقت ہوتا تو میں اس کی تشریح کرتا کہ فرماتے ہیں لا يسبقكم بالعمل بہی غیرکم کہیں عمل میں غیر تم سے قرآن کے اوپر عمل میں کہیں غیر تم سے آگے نہ بڑھ جائیں یعنی علی یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پر عمل میں کوئی دوسرا تم سے سبقت نہ کرنے پائے کیا وہ اس بات کو قبول کریں گے کہ اگر کوئی قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو اگر قرآن کو سمجھنا نہ جانتا ہو ظاہر سے بات ہے کہ عالم ضربت میں جو مولا کائنات نے وسیعت کی ہے اس کو ہمیں مدنظر رکھ کر کے علی کا بہترین چاہنے والا ان کا بہترین معموم بننے کے لئے کم سے کم قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے ایک بات اور مولا کائنات صرف وسیعت نہیں کرتے ہیں بلکہ حوالہ بھی دیتے ہیں علی کو حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آج ہمارے ہاں معتبر علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم ان سے حوالہ نہیں مانگتے اس لئے کہ ان کی ہر بات مستند ہوتی ہے مولا کائنات پڑوسی کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے پیغمبر اسلام کی وسیعت اور ان کے فرمان کا حوالہ دیتے ہیں کہ اگر تم علی کو نہیں مانتے ہو تو کم سے کم رسول کو تو مانو پیغمبر نے پیوستہ پڑوسیوں کے سلسلے میں ایسی وسیعت اور اتنی وسیعت کی کہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پڑوسی کو وارث قرار دیں یعنی پڑوسی کو ورثے میں اور میراس میں شریک قرار دیں آپ دیکھیں یہ کس لیے ہو رہا ہے اس لیے کہ پڑوسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم مذہب ہو وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے وہ غیر مذہب والا بھی ہو سکتا ہے یعنی مذہب کو نہ دیکھو مولا کائنات کی تعلیمات کو دوکھو اس لیے کہ تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے اسلام کو ہم نے اثر کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن جو کردار میں تعلیمات آل محمد دکھائی دیتی ہے وہ اثر کرتا ہے میں تھوڑا سا وقت لیتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پڑوس میں رہنے والے تاجین کو آپ کے سامنے پیش کروں جس نے گھر بیشنا شروع کیا ہے کیوں اس لیے کہ دیوالیا ہو گیا ہے اور گھر بیشنا اپنے سر کی چھت کو بیشنا یہ آسان کام نہیں ہے انسان بالکل مجبور ہو جاتا ہے تب جب گھر بیشتا ہے لیکن گھر کی قیمت اس نے ڈبل لگائی ہے اس لیے کہ جو کاروبار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر جگہ کی قیمت ہوتی ہے اور تھوڑی بہت قیمت اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن ڈبل اس کو کوئی جلدی سے قبول نہیں کرتا ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم اتنی پریشانی میں ہو آخر تمہیں پیسہ چاہیے تم گھر بیش کے فرصت کرو یہ ڈبل قیمت میں بکنے والا نہیں ہے کہا میں صرف گھر نہیں بیچ رہا ہوں بلکہ امام جعفر صادق کا پڑوس بیچ رہا ہوں امام نے سنا تو اسے بلایا اور بلانے کے بعد گھر کی قیمت بھی دی اس کے قرد کی آدائیگی بھی کی آپ دیکھیں کہ جو غیر مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے اس نے امام کے قردار کو اتنی اہمیت دی اتنی اہمیت دی کہ اپنے گھر کو ڈبل قیمت میں بیچ رہا ہے اور اس کو اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو صرف گھر کی قیمت نہیں ہوتی ہے بلکہ پڑوس کی قیمت ہوتی ہے اس میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ ہمارا پڑوسی کوئی بھی ہو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو لیکن ہمارا سلوک اس کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ کہے کہ بہت کردار والا آدمی ہے چاہے شیعہ ہی کیوں نہیں چاہے وہ علی کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو لیکن بہت صاحب کردار ہے صداقت والا ہے امانت والا ہے لہذا چاہے پڑوسی ہو چاہے دوست ہو دکاندار ہو چاہے کسٹمر ہو ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ ہمارا کردار مولا کائنات کی بتائی ہوئی تعلیمات کی طرف اشارہ کرے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس عمل کو اور ہماری اس خدمت کو جو مومنین نے بہت ہی لگن کے ساتھ امام کے چاردہ ساتھ سالہ یادگار کے تعلق سے خدمت کی ہے اور زحمت کی ہے پروردگار اسے اپنی رحمت اور برکت سے قبول فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصر اور مددگار اور غلاموں کی فہزت شامل فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ